میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں یوں میں آزادی کے 73 سالگیرہ کے موقع پر فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس کی اور سے تمام درشکوں کو ہاردک بدائی دیش بھر میں یوں میں آزادی کی دھوم آج دیش میں تیرنگا لہرہ کر 73 میں آزادی کی سالگیرہ منائی گئی اسی کے چلتے بینگلورو کے مانکشہ پریڈ میدان میں سی ایم ایڈورپا نے تیرنگا لہرہیا پولیس تکڑیوں نے انہیں سلامی دی اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ راج میں باڑ سے جنتہ پریشان ہے باڑ کی استیتی سے نپٹنے کے لیے سرکار سکشم ہے باڑ سے مریت ہوئے 61 لوگوں کے پریوار والوں کو شرف 40 گھنٹے میں 5-5 لاکھ کا پریہار دیا گیا ہے گھر کھونے والوں کو 5 لاکھ گھر کی درستگی کے لیے 1 لاکھ دینے کی بات کہی یڈورپا نے سمویدان کی دھارہ 370 اور 35A کو رد کرنے کیندر کے فیصلے کو ایتیاسک بتایا یڈورپا نے کرنا ٹاکا کی ابھیوردی خاص کر کسانوں کی ابھیوردی کی اور دھیان دینے کی بات کہی ڈیسی ایم نے ڈیسی فون ٹیپنگ ماملہ جانچ ہونی چاہیے ڈیسی فون ٹیپنگ ماملہ جانچ ہونی چاہیے ڈیسی فون ٹیپنگ ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار نیتا یا عدیکاری جو بھی ہو اس کے پیچھے ہیں انہیں ضرور سجا ہونی چاہیے کہا جا رہا ہے کہ میرے عدیکار کے سمعے پر بھی میرا فون ٹیپنگ ہوا ہے گراہ ویباگ سے پوری جانکاری لوں گا اسی طرح اس ماملے کی جانچ کے لیے سی ایم کو ڈیسی فون ٹیپنگ ماملوں میں انومتی لے کر ٹیپنگ ہوتی ہے مگر بینہ انومتی کے کسی کی بات سننا گلت ہے کہا پورو گراہ منتری امبی پاٹیل نے پانی میں کھڑے رہ کر دھجے روحن ان کی دیش بھکتی کو سلام اتر کرناٹا کا پوری طرح سے باڑ کی چپیٹ میں آیا ہے یہاں کے کئیں جلوں میں اب بھی حالات ساجگار نہیں ہیں گھر بار سے ونچت لوگ بھوکے پیاسے پریہار کے لیے سرکار پر نظر ٹکائے بیٹے ہیں ایسے حالات میں بھی باغل کوٹ جلہ ہنگن تعلق کا کے شورپالی گرام کے اسکول میں ابھی تک کمر کے برابر بارش کا پانی کھڑا ہے ایسے حالات میں بھی یہاں ایسے حالات کے ایوکوں نے تیرنگا لہرہ کر بھارت ماں کو سلامی دی ان کے اس دیش بھکتی پر ایک سلام تو بنتا ہے بی ایسے ایڈور اپا جب بھی سی ایم بنے ہیں جنتہ پر آفت آئی ہے ویجے کاشپ نور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے پورو ویدائک ویجے کاشپ نور نے سی ایم پر آروپ لگایا کہ جنتہ پریشان ہے مگر کیندر سے پریہار لانے میں سی ایم ناکام ہوئے ہیں ان کو نقصان کا صحیح اندازہ نہیں ہے اتر کرناٹک اور دکشن کرناٹک کو مل کر ایک لاکھ کروڑ سے بھی ادیق کا نقصان ہوا ہے یہ اب تک جنتہ کو دھلاسہ ہی دے رہے ہیں یڈور اپا دوہزار نو میں بھی سی ایم بنے تھے تو راج میں ایسی ہی حالات تھے مجھے لگتا ہے کہ ان کا سی ایم بننا شاید جنتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیندر میں اب انہی کی سرکار ہے وہ زیادہ سے زیادہ اندازہ لاکر جنتہ کی مدد کرنے کا آگرہ کیا ویجائے کاشپ نور نے تین بچوں کے ساتھ ماں نے کی خودکشی کی کوشش ایک ماں اپنے تین بچوں سہی تالا میں کود کر جان دینے کی کوشش کی یہ گھٹنا دھاروار کے کلگیری میں گھٹی ہے 32 سالہ رتنا ہوا بچوں کو لے کر تالا میں کود پڑی تو اس تڑیوں نے رتنا ہوا اور دو بچوں کو فوراں ہی تالا سے نکال کر جان بچا کر اسپتال میں پہنچایا مگر ایک بچہ نہ جانے تالا میں کہاں گم ہو گیا اس کی تلاش جاری ہے ماملہ دھاروار اپنگر پوزستانے میں ہوا ہے درج خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا مدینہ مسجد جماعت کی اور سے باڑ پیڑیتوں کی مدد بارش نے انسانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا کسی کا گھر توڑا تو کسی کا دل توڑا اسی بارش نے بیلگام جلے میں سب سے ادھک کہر برپا دیا جس کے چلتے کہیں بریج ٹوٹ کر راستے کھو گئے تو دیہات گم ہو گئے پانی میں بہنے والے تو بہ گئے مگر اب جو زندہ بچے ہیں ان کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھانا ضروری ہے اسی انسانی جذبے کے تحت بیلگام میں مدینہ مسجد کی جماعت کی اور سے باڑ پیڑیتوں کو کھانا کپڑا بیڈ پینے کا پانی دوائیاں سبھی ضروری چیزوں کو ڈی سی ڈاکٹر ایس پی بومبرلی کو بھیٹ کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی سی نے اس کام کے لیے مسلم مکھنڈوں کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت سب دھرموں سے بڑھ کر ہے یہ آپ نے ثابت کر دیا جھڑپی سی ڈاکٹر راجندر نے کہا کہ آپ کا یہ کام اللہ ضرور دیکھے گا ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے اس موقع پر جماعت کے مکندوں سہیت اور بھی لوگ بھاگی رہے باڑ پیڑیتوں کے لیے ویدیارتیوں کی مدد تین ہزار روٹیوں کا نظرانہ بجاپول جلہ انڈی تعلق کا کہ ہورتی گرام میں استطعت ریون سدیشو اور ڈگری کالیج کے ویدیارتی نیوں نے اپنے اپنے گھروں سے قریب تین ہزار سے ادھک روٹیاں اور دال وغیرہ کھانے کی چیزوں کو اکٹا کر کے بڑا کام کیا ہے یہ سارا سامان اب باڑ سے بے حال لوگوں کو بھیجا جائے گا اس کام میں ان کا ساتھ دیا کالیج کے پرنسپال یمبی انکلگی نے اس انسانیت کی کام کی پریرنہ دینے والے چاند ملہ کی اگوائی میں یہ سامان بھیجا جائے گا کہا پرنسپال انکلگی نے کرنٹ شوق سے محلہ کی موت چامراج نگر جلہ یلندور تعلقہ کے کیمپن پور گرام میں لکڑیاں لانے نکلی گوڑی پور گرام کی پچاس سالہ کیمپن ماں مہن نامک ویتی کے باگیچے میں استید بورویل کا وائر لگنے سے موقع پر ہی موت ہو گئی موقع پر پہنچے پی اے سائے بسوراجو سنتے مار ہڑی پولیس تھانے میں ماملہ ہوا ہے درج کیا سوموار کو ہوگی منتری منڈل کی رچنا سی ایم چلے دہلی سی ایم بننے کے بعد یڈورپا اب تک اکیلے ہیں صرف کپتان کے سہارے جہاں نہیں چل سکتا منتری منڈل کی رچنا کے لیے ویدائکوں کے ناموں کی لسٹ لے کر آج رات ٹھیک نو بجے سی ایم کیمپے گوڑا ائرپورٹ سے دہلی پہنچیں گے سوتروں سے پتا چلا ہے کہ کل شکروار کو پی اے موڈی سے مل کر باڑ سے ہوئے نقصان کے لیے انودان کی عرضی دیں گے پھر رات کرنا ٹکا بھون میں گزار کر صبح یعنی شنیوار کو گرہ منتری امیش شاہ سے مل کر ویدائکوں کی لسٹ دے کر منتری منڈل کی رچنا کے لیے نیوہ دن کریں گے سمباونا جتا ہی جا رہی ہے کہ شنیوار کو گرین سیگنل ملے گا اور سمباونا کو منتری شپت لیں گے اب دیکھنا ہے کہ کیا ایسا ہی ہوگا فون ٹیپنگ ماملہ سی بی آئے کے سپرد کرنا چاہیے بسنگوڑا پاٹیل آج بجاپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بجاپور نگر ویدائک بسنگوڑا پاٹیل نے کہا کہ اس ماملے کو گمبیٹا سے لینے کے لیے میں سی ایم کو نیویدن کروں گا سچائی کو باہر نکالنا ہے تو ماملے کی جان سی بی آئے کو دینی ہوگی منتری پد حاصل کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ منتری اسطان مانگنے کے لیے کسی کے بھی گھر نہیں گیا نہ ہی دہلی میں اس کے لیے کوشش کیا ہے ہائے کمان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے کہاں ویدائک نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس موسیقی